پڑھتے رک گئیں کیونکہ اس کی نظروں کے سامنے 1992 کے دنگے کا وہ خوفناک منظر نمازکار آپ دیکھ رہے لیمن نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ راحل گویل دن بھر کی توام بڑی خبروں کو تفصیل سے جانے کے لئے سب سے پہلے ہیڈلائن اوڈیشا کے بھومنیشور میں گرجے نرندر موڈی کا ستہ میں آنے پر بیجو بابو کے سپنوں کا اوڈیشا بنائیں گے موڈی نے نوین پٹنایک اور تھرڈ فرنٹ پر سادھا نشانہ ڈلی کے نردلی ویدھائیق شوکین نے کجریواز سے سمرتن لیا واپس موڈی کے مرید ہوئے شوکین ڈولٹیکس مدے پر راج تھاکرینے کی پریس کانفرنس کا ہے ایک کس فروری کو گرگاؤں شانتی پون نکلے کا مارچ بدوار کو واشی ٹولنا کے پر راج کریں گے آنڈولت ایک بار پھر ادھر تھاکرینے سادھا راج تھاکرینے پر نشانہ مقپتر سامنا میں بتایا راج تھاکرینے کے آنڈولن کو ناٹک سرکاری بینک کی ہرٹال کا آج دوسرا دن ویتن ویدھی کی مانگ کو لے کر کرمچاریوں نے کی ہرٹال بینک ہرٹال سے کئی لاکھ لوگوں کو ہوئی پریشانی ٹول ٹیکس مددے پر راج تھاکرینے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ 21 فروری کو گرگاؤں سے شانتی پون ایک مارچ نکالا جائے گا اور بدوار کو واشی ٹولنا کے پر راج آنڈولن کریں گے جا پریشان اسیل چا پریشان سورڑیت پڑ پاڑھ لیا جاتیل کونٹی کالوجز بندھٹ ہیوائی چی گرز نئی کونٹی شادہ بندھٹ ہیوائی چی گرز نئی پڑ مہارات راک لے سگڑے ہائیوے جے ٹولنے بربٹ لے لیا آئی تیمہارات راک لے سرو چا سرو ہائیوے ڈیوڑے نئی جے کرتو ہے ہاں لوکان سا ڈیاپ تراس کمی ہونا ساتھی بندھو تولچہ ڈیاچہ ساتھی کرتو ہے ڈیاپ extras ڈیلگری بھیجت کرتو کچھ نہیں جنید ڈیاپ ڈیاپ ڈیا چاہاں ڈیاچہ ڈیاچہ мо Czech ڈیاچ پڑ نہیں ڈیاچ پہی نہیں ڈیاچ چا ڈیاچہ ڈیاچہ کچھے ہی راستے کچھے ہی کاریکرم لگنا چے ہسیل، شاڑان چے ہسیل، کولیجز چے ہسیل، ہی تر کئی ہسیل یہ آسلے کچھے ہی ویوار بندر آنا دنائی پن جوڑے کئی ہائیویز آئے، سگڑے ہائیوی، مہارات طرقلے ہی پھوڑیا بندر آتی جلا پڑے ایک پراتنگری کورپا مدے جلا ملتو، تسا ہی اوڈیا چا ہا راستہ روکو آئے می آمچہ سگیا لوکانا ہی گوٹتا سانگیت لئے گی کچھے ہی سوپریہ سوڑندری سانگیت لئے اس لئے کچھے ہی نازدوز کی باب اس لئے پرکار کیا کونٹے ہی گوٹتی ہو جائے یہاں گڑنا نہیں فقط نشید ہونوں اوڈیا تہا راستہ روکو آسے ادھر ارن میں منسے کارے کرتا ہونا ٹولناکے کو ایک بار پھر سے نشانہ بنایا منسے کارے کرتا ہو نے ٹولناکے پر جمپ کر ٹولکوڑ کی منگلوار کو رزائلی ٹولناکے کے قریب حملہ بول کر ٹولناکے کو نقصان پہنچایا گیا منسے مہاراشتری میں جگہ جگہ ٹولناکے پر ٹولکوڑ کر رہی ہے منسے کا کہنا ہے کہ وہ ٹولناکوں پر ٹول نہیں بھریں گے اور لوگوں کو ٹول نہ بھرنے کی بھی اپیل کریں گے نوی ممبئی کے سی بی ٹی بی لہ پور کونکن بھون کے ٹولناکے سے لوگوں کو پریشانی ہوئی اور ٹولناکے سے لوگوں کی اپیل کی لوگوں کو ٹولناکے پر ٹول نہیں دینا ہے منسے کا کہنا ہے کہ وہ ٹولکوڑ کر رہی ہے جگہ جگہ ٹولناکے پر مہاراشتر بھر میں نقصان پہنچایا منسے بول کر ٹولناکے کو ٹولناکے کے قریب ہملاور اور کونکن بھون کے کرمچاری ہٹال پر بیٹھیں گے در سے ان لوگ کی مانگ ہے کہ اندر سرکار نے جو صوبیدھائیں دیا اسے کرمچاریوں کو نہیں دیا جارہا کرمچارے کو کہنا ہے کہ جب تک سرکار ان کی مانگوں کو نہیں مانے گی تب تک ان کا دھرنا پروزشن چلتا رہے گا کرمچاریوں کا ماننا ہے کہ سرکار کو ان کی مانگیں ماننی چاہیے اور اگر وہ نہیں مانتی تو یہ لڑائی جاری رہے گی ہے تو کونکن بھون کے کرمچاریوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تو وہ ہر تال پر بیٹھیں گے ان کا کہنا ہے کہ جو صوبیدھائیں دوسرے کرمچاریوں کو دی جاتی ہے وہ انہیں بھی دی جائے اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو وہ پھر ہر تال پر بیٹھیں گے کونکن بھون نبی ممبئی کے cvd بیلپور کونکن بھون کے کرمچاری تیرہ فروری سے دھنے پر بیٹھیں گے یہ دھمکی کرمچاریوں نے دی ملنا چاہیے ممبئی کے دہیسر سٹیشن کے پاس آدیواسی وکاس پریشت کے آدیواسیوں نے ویروہ دھ پردشن کر بابا رامدیو کا پسلہ جلایا کچھ جنہوں پہلے کانگریس پر وقت جناردن دیویدی نے آردھار پر آرکشن رینی کی بات کہی تھی جس کا بابا رامدیو نے سمرتھن کیا تھا آدیواسی اسی بات سے ناراض ہیں رامدیو جو آدیواسی ویروہ دھی ہے انہوں نے انڈی ٹیوی اینڈیا کے اوپر پانچ اور چھے تاریک کو جو راجیو کمار جی نے جو انٹرویو گر لیا تھا ان کا ملاخات لیے تھی انہوں نے کہا کہ آرکشن بند ہونا چاہیے اور آردھیک آدھار پر آدھار دینا چاہیے آدیواسی ہو ایسٹی ہو ایسٹی ہو انکو جاتی واد آرکشن نے دینا چاہیے آردھیک آرکشن دینا چاہیے ہم نے آندولن کیا ہے آدھیواسی سب بھروتی ہے آج تک کسی نے کچھ بولا نہیں بیچ میں جاندان دریوی دی نے بولا تھا انہوں نے کانگریس ان کا بیان خارش کیا ابھی باوار آمدہ بولتے ہیں بیجیس پر پرچار کرتے ہیں اس کے لئے پچار کرتے ہیں اور کچھ بھی بولتے ہیں دیشت کے لئے بات کر رہے ہیں اور یہ تو چھوڑی ہے انہوں نے یہ کہا کہ نارندر موڈی جی نے ہم سے وادہ کیا ہے یا ایک چھوڑی سے بریک کے لئے رکھیں گے لیکن بریک کے بعد بھی لیمن نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا کیا فراڈ میں پھسا ہے آپ کا پیسہ کیا سکیم میں اُلچھی ہے آپ کی رکب نمسکار میں ہوں ربی نتھانی دونٹ ویٹ فورا لانگر پیریڈ بیکار دیتو وہ ٹائم بار پیس میں چلا جائے گا اور پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے کیا آپ کے ساتھ بھی کسی کمپنی نے کیا ہے دھوکہ کمپنی کو بونے بس this is the limit you have to give my money back کمپنی نے ہمیں کمپلین دی کہ میرے پیسے بینک نے لوٹ لیے ہیں سکیم اینڈ روڈ کی ٹیم آپ کو دے کی پوری مدد ہماری پوری ٹیم اس چیز کو انیسٹگی کر رہی ہے ایک ایک پننا پڑ رہی سکیمز اینڈ روڈ روزانہ شاک سات بچ کر ستتائیس منٹ بار روزانہ دو بہر دو بچ کر ستتائیس منٹ بار کیا آپ کو بھی ہے پردے سے پیار پردے کے پیچھے ہے پورا کنشا لگن سنگ آپ بھی چلیے پردے کے پاس دیکھیں لیمن ہوم پیٹر روز دو بہر تین بچ کر ستائیس منٹ پر برے کے بعد ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا لیمن نیوز پر ڈاوی ممبئی ریلوے پولیس نے ویلیشی پسٹل کے ساتھ دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس زندہ کارپوس بھی برامت کے گئے ہیں پکڑے گئے آروپیوں کے عمر سترہ سال بتائی جا رہی ہے پولیس کے مطابق برامت کی گئی پسٹل امریکن میڈ ہے پلحال پولیس گرفتار کیے گئے شخص کی جاج کر رہی ہے اور پتہ لگانے میں جھوٹی ہے کہ آخر ویدیشی پسٹل کے ساتھ یہ لوگ کیا کرنے والے تھے بزوار کو راج تھاکرے ٹول ناکے کے خلاف راستہ رو کو آندولن کرنے جا رہے ہیں سا لے کر ممبئی پولیس کی طرف سے کئی احتیاطی قدم اٹھائے گئے ہیں ساتھی کئی جگہوں پوٹسو رکشہ ہی کڑی کلتی جہا ڈگڑ پیکی چھے ٹوڑ پوڑی چھے آنی کھرکو گنے چھے پرکار ہو سکتا چھے ساتھی آمچے پولیس ینترنا چھے سججہ آہے آندولکانی ہی آندول کائدیک چھے 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 اکٹی مدھے کرابے ڈگو پیکش آہے باراوی چھا سدھیا پرکشا شروع آہے باراوی چھا ودیار تھرنہ کون تیہی پرکار چی اڑچن یوں نے پرکشی چھا خیندرہ پرنط جائے ساتھی تیچی کاجی گینیاتی تیج پرمانے اندولکان نیم ہاں مددہ بکشا ٹھے اونا اوششت آہے مددہ چھا دیوش ہاں پولیس ادھیکارین ساتھی ایک آوہانت مک دیوش آہے پرنطو مالا پورنا خاتری آہے کہ ماجے پولیس ادھیکارین آنی کرمچارین یہ سروتو پرہیری آپلا پرہتن کرو تیجے اندولن آہے یہ اتینت چانگلے پتدتی نے ہاتھاڑ تھی پرنطو اصازر کا ہی پرہتن جھالا جہاں مدے جائر قائدے شیر پرکار جھالے تو تینا اتینت خمبیر پنے سمورے جانے ساتھی پولیس دل سکشم آہے آنی تیہ پرمانے آمین تیاری کے لیے دیا راج شاکرے کہہ رہے ہیں کہ وہ اور ان کے لوگ ٹول ٹیکس نہیں دیں گے لیکن اعلان کے بعد بھی دہزر چیکناکے پر لوگ ٹول ٹیکس تے رہے ہیں دہزر ٹول ناکے کا جائزہ لیا ہمارے سما داتا امندر آشتوش نے اور لوگوں کی پرتکریا جاننے کی کوشش کی مرمان سیرا نے جب سے یہ کہا ہے کہ آپ ٹول دینے کی ضرورت نہیں ہے ساتھی ساتھ راج تھا کے جو منچے کے دھکش ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس آندونر کا نتر تو کریں گے اور چککا جام کریں گے لیکن اگر ہم دہزر چیکناکے پر آپ کو دکھانے کی کوشش کریں تو یہاں جو پہلے ٹول ناکے پر جو کانچ کا جو تھا اب کانچ کے اوپر جالی لگا دیا گیا ہے تو کئی نہ کئی سے سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹول ٹیکس کا جو پوری جو علاقہ ہے یہاں پر سرکشہ کی پوری بیوستہ کر دی گئی ہے اور ابھی بھی لوگوں سے ٹول لیا جا رہا ہے اور لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار گاڑیوں کے کافیلہ ہے وہ یہاں پر ٹول دینے کے بعد ہی آگے گاڑیاں جا رہی ہیں ظاہر طور پر راج تھاگرے کا جو بیان آیا تھا کہ ٹول ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود لوگ لگاتار یہاں پر ٹول دے کر آگے بڑھ رہا ہے تو ایسے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ واقعی لوگوں کے مند میں اس آنڈالن کو لے کر کیا بھاونا ہے اور ظاہر سی بات ہے آپ کو بتاتا جائیں گے کہ اگر سرکشہ کے ہم بات کریں تو یہاں پر پولیس کی جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی اسٹھتی بگرتی ہے تو اس پر نینترلن کر سکے ساتھ جات پولیس کی گاڑیوں یہاں لگی ہوئی ہیں اور ایسے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر یہاں کوئی تناہ ہوتا ہے تو پولیس کو یا پھر ٹول ٹیکس کے لوگوں کو ان سے نپٹنا پڑے گا کیونکہ ٹول ٹیکس کا جو آندولن ہے وہ لگاتار گمبیر ہو سکتا ہے کیونکہ راج تھاگرے کا آندولن ہو تو نشچی تروپ پر اس میں بھاری سنکھا میں من سے جو کارے کرتا ہے وہ آئیں گے لیکن فلحال اگر ہم یہاں دہی سرچیک ناکے کی بات کریں تو اسٹھتی نینترل میں ہے اور تناہ پر ماحول بلکل نہیں ہے کیونکہ راج تھاگرے نے بیان دیا ہے کہ آنے والے سمجھ میں وہ نکل کریں گے لیکن فلحال یہاں پر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور شانتی پوڑ ہے کیمرمند دیو آرنسنی کے ساتھ اپنی راستوز لیمن نیوز فلم ایک تھا ٹائگر اور فکرے سریخی فلموں میں اپنی گائیکی سے پہچان بنانے والی گائیکہ ترنم ملک اب فلم عشق سوفیانہ میں اپنی آواز کا جادو بکھیریں گی فلم کی گھوشنیاں کے بعد گائیکہ ترنم ملک سے خاص باتشت کی ہمارے سمادہ تا اونیندر آشتوشن سنگیت کے ساتھ گیت کا بھی بہت بڑا یگدان ہوتا ہے اور جب گائیکہ کا نام ترنم ہو تو ظاہر سی بات ہے ایک امید جگتی ہے من میں آنکھوں میں کہ واقعی سر کیسا ہوگا ہم سیدھے چلتے ہیں اور آپ کو ملاتے ہیں ترنم ملک سے جو ہمارے ساتھ ہیں ترنم جی بہت بہت شکاہ بنا ہے آپ کو ہلو نمشکار ابھی عشق سوفیانہ آپ جوڑنے جا رہی ہیں اور اس کے پہلے آپ نے ایک تھا ٹائگر میں اپنی پرتبہ کا جادو دکھایا تو یہ سیوگ کیسے بنا ایک تھا ٹائگر میں نے یش راج میں مجھے مجھے سوہیل سین جو میزو ڈیریکٹر ہے ان کے انہیں نے مجھے بلایا تھا اور انہیں نے مجھے گوایا پہلے کی ہم لوگ ٹائے کرتے ہیں آپ کی آواز تو بائی چانس پہ سلمان جی اور کترینہ جی کو بہت پسند آئی اور یہ گانا میرا فائنل ہو گیا اور یہ میرے لئے بہت بہت خوش نسیبی کی بات ہے اور میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا اس کے بات ابھی میں نے لیتیسٹ میں گایا تھا پکرے رام سمپر جی کا میزک تھا اور فران اکتر کی مووی ہے اور اس پہ میرے دو گانے تھے ایک تو مکہ جی کے ساتھ تھا لگ گئی لوٹری اور رام سمپر جی کے ساتھ تھا بیڑا پار تو یہ دونوں موویز مطلب مجھے ایک اچھا بینر ملا اب میرا ہے اشک سوکیانا جو کہ آپ دیفنیٹلی بہت جلدی سننے والے ہیں with very new talent and very nice talent منتھن and کیا نام انکا منتھن منتھن ابھین نئے میزو ڈیریکٹر ہیں اور جو کہ بہت اچھا talent آرہا ہے بھار اور میں ڈیفنیٹلی یہی آشہ کرتی ہوں کہ میں بھی ان کے ساتھ جوڑی ہوں تو بہت اچھے سے کام ہوئے گا اور بہت اچھے ہم لوگ سکسی سکسیسفول ہوئے گے واقعی ترنم کی جو فیلنگ سے اس کو اگر آپ سمجھ سکتے تو آپ بھی ترنم میں گانا کا مزا لے سکتے ہیں کیونکہ ترنم کا مطلب ہی ہوتا ہے سوریلا پر کیمروین دیو آنند کے ساتھ عویند آشتوش لیمان نیوز مشن دو ہزار چودہ کے لیے بی جے پی پی ایم پت کے امیدوار اوریشا کی راجزانی بھوپنیشمر میں پہنچے نرندر موڈی اور نوین پٹنایک کے ساتھ ساتھ کیندر سرکار پر جم کر برسے موڈی نے کہا کہ سرکار میں آنے پر بیجو بابو کے سپنوں کا اوڈیسہ بنایا جائے گا موڈی نے کہا کہ اوڈیسہ میں شکشہ کا ستر بہت خراب ہے انہوں نے کہا کہ جب چھتیز گرڈ کا وقاس ہو سکتا ہے تو اوڈیسہ کا کیوں نہیں موڈی نے کانگریس کو نہیں چھوڑا اور کہا کہ کانگریس کو آپ نے ساٹھ سال دیئے اور مجھے صرف ساٹھ مہینے دے کر دکھائے بھائیو بہنوں آج مدد پردیش کو کوئی بیمارو راجے کہنے کی ہمت نہیں کرتا آج مدد پردیش ہندوستان کے سمرد راجیوں کی برابری کرنے کے لیے تیار ہو کر کے کھڑا ہے سیورات سینجی کے نیس رتو میں مدد پردیش سے بکاس کی نئے اوچائیاں پار کر دی یہاں جو آکر کے اوپدیش دیتے ہیں بھائجپاہ کو گالی دیتے ہیں کانگریس کے نیتا ان کے دیش کے ساتھن میں کروشی وکات در دو پرسند ڈائی پرسند تین پرسند سے آگے نہیں بڑھتا ہے سیورات سینجی نے کروشی وکات در پندرہ پرسند سے بھی آگے بڑھا دیا پندرہ پرسند سے بھی آگے بڑھا دیا یہ طاقت ہوتی ہے لیکن بھائیو بہنو اگر کام کرنے والی سرکار ہو لوگوں کو بھلا کرنے کا ارادہ ہو اور محنت کرنے کا ججبہ ہو تو دنیا بدلی جا سکتی ہے بھائیو یہ بھاجپا کے سرکاروں نے سجد کر دیا ہے اور میں ہندوستان کے راج نیٹک پندیتوں کو بھی آوہن کرتا ہوں میں ان کو نمانسن دیتا ہوں چھوٹے سے بریک کے لئے رکھیں گے لیکن بریک کے بعد بھی لامن نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا کیا فراڈ میں پھسا ہے آپ کا پیسہ کیا سکیم میں اُلچھی ہے آپ کی رکب نمسکار میں ہوں رہی نتھانی دونٹ ویٹ پورا لانگ پیریڈ بکاوز ہی تو وہ ٹائم بار پیس میں چلا جائے گا اور پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے کیا آپ کے ساتھ بھی کسی کمپنی نے کیا ہے دھوکا کمپنی کو بونے بس this is the limit you have to give my money back کمپلین دی کہ میرے پیسے بینک نے لوٹ لیا ہے ہماری پوری ٹیم اس چیز کو انیسٹگیت کر رہی ہے ایک ایک پنا پڑ رہی ہے کیا آپ کو بھی ہے پردے سے پیار پردے کے پیچھے ہے پورا سنسا لیون سنگ آپ بھی چلیئے پردے کے پاس دیکھیں لیون ہوم پیٹر برکے بعد ایک بار پھر سے سواغت ہیپ کا لیمن نیوز پر دلی کے مکہ منتری اربیند کیجریوال نے ایک پریس کانفرنس کر سب کو چوہ خان دینے والا آدیش دیا سی ایم کیجریوال نے مکہ شمبانی ویرپا مویلی مولی دیوڑا پر کیس درچ کرنے کے آدیش دیئے ہیں دیش میں گیس کی ہو رہی کلت اور دن بردن بڑھتی قیمتوں کو لے کر کیجریوال نے ایک پریس کانفرنس کی ریلائنس کے خلاف چار لوگوں نے انٹی کرپشن برانچ میں شکایت توپی تھی شکایت ملنے کے بعد کیجریوال نے ایکشن لیتے ہوئے ان سب ہی کے خلاف کیس درچ کرنے کا آدیش دیا کیجریوال نے یہ آروپ لگائے کہ ریلائنس انڈسٹریز نے تیل اور گیس اتبادن میں کافی گڑھ بڑی کی ہے ایکسپینڈیچر سیکریٹری آف انڈیا تیسرے ہیں ایڈمیرل تاہلیانی جو فارمر نیوی چیف ہیں اور چوتھی ہیں کامینی جیسوال جو کی ہمارے دیش کی بہت بڑی وکیل ہیں ان چاروں نے مل کے ایک دلی سرکار کو کمپلین دیئے اور اس کمپلین میں انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹیڈ کو ہمارے دیش کے گیس کے کچھ کوئیں دیئے گئے تھے انہوں نے اپنی کمپلینٹ میں ایک کاسٹ شیٹ اٹیچ کی ہے جو کی ریلائنس کی طرف سے ہی ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ اس کوئیں سے گیس نکالنے کی کاسٹ ایک ڈالر پر یونٹ سے بھی کم ہے جب یہ کانٹریکٹ سائن کیا گیا تھا ارلی ٹو تھاؤزن میں تو اس ٹائم سترہ سال کا کانٹریکٹ نٹی پی سی کے ساتھ ہوا تھا کہ یہ ان کو لگ بگ ٹو پوائنٹ تھری ڈالر پر یونٹ پہ گیس دیں گے سترہ سال کے لیے لیکن تھوڑے دن میں نیت پلٹ گئی اور کچھ منتریوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کا دام انہوں نے اس کا دام چار ڈالر پر یونٹ سے زیادہ کا کروا لیا لیکن لالچ ابھی ختم نہیں ہوا ایسا اس کمپلینٹ میں آروپ لگایا گیا ہے چار ڈالر کروانے کے باوجود انہوں نے اپنے گیس کے نارانسائی کے خلاف چل رہے ہے بلاتکار اور یونٹ شوشن کے معاملے میں تیرہ کروڑ کی گھوز دینے کے پرکرل میں نارانسائی اور نو آنے آروپیوں کے خلاف کوٹ میں چار چیٹ پیش کی گئی نو آروپیوں میں پولیس عدیقاری بھی شامل ہیں پانسو چار پنوں کے چار چیٹ میں اٹھ 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 گواہوں کے بیان بھی ترچ ہے ویلنٹینڈز ڈے آنے والا ہے سمی راج کوٹ کے بازاروں میں بھی اس کی رونک دکھنے لگی ہے یہاں بازاروں میں ترہ ترہ کے گفٹس الگر اٹھ 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 کے کارٹ سے پورا بازار سجا ہے ویلنٹینڈ ڈے کے پہلے ہی جم کر خریداری بھی شروع ہو گئی ہے جس میں ٹیڈی سب کی پہلی پسند بنے ہوئے ہیں ہزبن کے لئے آج الگ الگ طرح کے کارٹ تیڈی بیرز سوپیس وغیرہ جو نئے نئے چیچ آئی ہے وہ سب میں نے آج میرے ہزبن کے لئے سپیسیلی سوپنگ کی ہے ویلنٹینڈ ڈے پہ ایڈوانس سوڑا خریدی ہو گئی ہے شروع کیونکہ ایک ویک منائے جا رہا ہے ویلنٹینڈ ڈے چوکلیٹ ڈے ٹیڈی ڈے پروپوز ڈے بیسے اور اس بار کراگی جرہ زیادہ نکل گئی ہے اور ایڈوانس ہو گئی ہے جرہ اور اس بار نئی بات کریں تو کارٹز میں بہت پرکار کے آئے ہیں کارٹز ون فوٹ ٹو فوٹ اس سب کے الگ 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 کارٹز آئی ہے اور گفٹ میں بات کریں تو گفٹ میں اس بار بہت ساری نئی چیز آئی ہے جیسے ٹیڈی بیئز ہے ہارٹ ہے سوفٹ ہارٹ ہے میوزیکل ہارٹ ہے ٹیڈی بیئز ہے پھر اس وپیس میں بات کریں تو ایک بار نیا کیپسیل میسج بوٹل آیا ہے جو کیپسیل کے اندر ایک پرچی ہوتی ہے اور پرچی پر کوئی میسج لکھ سکتے ہیں اس ٹائپ میں کاریباً 20-30 ٹائپ کے الگ الگ پیٹنز ہیں راجکوٹ میں محیلہ کے ساتھ لاکھوں کے لوٹ کا ماملہ سامنے آیا بتایا جا رہا ہے کہ محیلہ آنگڑیا سے پیسے لے کر اپنے گھر جا رہی تھی گھات لگائے بیٹھے بدواشوں نے محیلہ سے پیسے چھین کر وہ فرار ہو گئے محیلہ نیپاس کے پولیس تھانے میں ماملہ درج کرا دیا ہے پولیس نے ماملہ درج کر ماملے کی تفتیش شروع کرتی ہے ہریادی بینے پولی بن خوجہ کر کے اس کا کجین کا پیسے آیا تھا باہر سے وہ لینے کے لئے گھنڈرورٹ پہ آنگڑیا پیٹی ہے اما آنگڑیا پیٹی وہاں سے پیسے لے کے اپنے گھر جا رہی تھی اس طرح کو اپنے گھر پہ آگے آگے اپنی بائیک پارک کر رہی تھی تب ایک آدمی آیا اس کے ساتھ اس بولٹین میں فیلہال اتنا ہی نمسکار موسیقی